حضرتِ سیدنا عرص بن مالک عزی اللہ تعالیٰ کسی نے دیکھا کہ شوربے میں کدو پر ٹکڑے دکال نکال کے کھا رہے ہیں کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ کیوں کھا رہے ہیں کسی نے یہ تو نہیں کہا کہ میں نے تحقیق کی ہے یہ بڑے بود دل بزاش ہوتے ہیں میں نے تحقیق کی ہے کہ اس کے اندر میدے کو بڑا فائدہ پہنچتا ہے آپ نے فرمایا کہ اس لئے کھا رہا ہوں کی ایک دن میں نے رسول کریم کو ایسے کھاتے کو دیکھا بس یہی ہے میرے پانے کے لئے اور اگر کسی کو تجویز کر دے اور دلتر کے تیری سیدھ کے لئے کدو شیف جڑا ہی بہتر ہے اور یقین ان میں نے تو آج تک دیکھا ہے میں بھی اکثر میرا تعلق بیماریوں سے اتنا بھی رہتا ہے کبھی بھی کسی حقیق نے کدو سے منع نہیں کیا کسی دلتر نے کبھی بھی مجھے آج تک منع نہیں کیا یہ چیزیں نہ کھاؤ یہ چیزیں نہ کھاؤ یہ زیادہ استعمال کرو لیکن آج کا کسی نے کدو شیف زمانہ نہیں کیا اس کے دلتر خاصیت یہ ایسی رکھ دی گئی ہے اب اگر کسی ڈاکٹر کوئی کسی کو مشکرہ رہے کہ تم نے کدو شیف کھانا ہے اور رسولوں میں شام گل تو پہل بھی وہی کھاتا ہے اور اس کے کہنے پر کھاتا وہ کہے کہ یہ میں سنت سمجھ گیا تھا کہا رہا ہوں ایسا کر رہی ہے میاں کسی نے کہا ہو یا نہ کہا ہو حضرت اینس بن مالک نے کہا جس لئے میں ٹکڑے نکال نکال بکھاؤ کہ میں نے حضور سے کھاتے ہوئے دیکھا اب جب وہ حقوق سامنے آجے اب کوئی لئے استعمال کرے تو پھر اس کو وہ عجب تو نہیں ملے گا یہ بارہ میں ایک مثال کے ساتھ آپ کو سمجھانا چاہوں گا ایمان نام ہے بل غیر بل دیکھے بل دیکھے ہاں بل دیکھے سوتے کر رہے ہیں بہلون نام آپ نے سنا ہے وہ مجذوب اشخاص میں سے ایک شخص تھا یہ مجذوب شخص کو کہتے ہیں جس کا تجمیات کے وفور سے شیشہ اقل ٹوٹ جائے اور پھر وہ آگے نہ چل سکے وہی روک جائے اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی بورتہ بھی نہیں ہے حضور فرمائے دور ایسے ہیں کہ تو باہر دروازوں پہ ہیں تمہیں تھکیہ دے دو لیکن فرمائے قبرتہ انہیں چھیڑنا بیٹھنا اللہ کے نام پہ کوئی قسم ڈالیں واللہ پوری کرنے یہ ایسے لوگ بس ترکی پہ بیٹھ رہے ہیں بہلوریسی قبیلے کا شخص تھا دنجلہ کا کنارہ ہے ریت پڑی ہوئی ہے اور ریت صرف پہنچا چھوڑے چھوڑے بیوندے بنا جو کب تھپک کے کولے سے بیون مکان دیتا ہے یہ کبھی منظر آپ نے بھی دیکھ لاؤ ہم بھی بچپن کی راہوں سے گزریں ہیں آپ بھی گزریں تو کیا کہا تھا اقبال نے معلوم ہے مجھ کو تیرے احوال کہ میں بھی مدت بھی گزرا تھا اسی راہ بھی گزر سے میں بھی گزرا ہوں آپ بھی گزریں کبھی وہ چھوٹے بچے ہوتے تھے وہ بھی کیا حسین زمانہ تھا اور کیا خوبصورت دن تھے اور کیا لڑکپن تھا ویسے ہمارا تھے وہ جب دن تھے میرے تو بچپن کے دن تھے تو ان دنوں کے اندر ہماری اس بستی کے اندر حضور کے نظام بھی بہاریں تھی تو وہ دن تو اب یاد کرتے ہیں تو ترستا ہے دن ان دنوں کو کہ وہ کتنے خوبصورت دن تھے تمہارا خیل کوت کے لمحے پہ ہوتے ہیں وہ کاغذ کی کشتی وہ بارش کا پانی وہ ازوان نے کہا ہے کہ جن پشے زنجیر دن سے لٹ فاتح تھا مجھے تو انسان کے بڑے اچھی پجیب سے اس دنوں کے اندر کھیل ہوتے تو وہ پوم کے اوپر ریل کا گھنونا بنا کے اسے کوپ پوٹ دبا کے آرام کے ساتھ پونڈ نکا دینا اور جب پھیل قط ہو جانا تو اس کو ہاتھوں سے گرا دینا تو یہ پہلول بھی کرنا تھا دجوہ کے کنارے بیٹھ کے ملکہ سے بیٹھوں گزری پوچھا پہے ڈول کیا کہا رہے ہیں مسکرہ کی کہا حس کے کہا جنت کے مکان بنا رہا ہے کہا دیچتے ہو تو ہاں ہاں بیچنے کے لئے تو بنا رہا نوٹ سے لگی ہوئی ہے کہا کتنے کا کہا دس درہم کا ہے دس درہم کی کیا بھی ہوتے ورد شاہوں کی آم تجوری سے نکالا بیلول کے تھیلی میں رکھتا اس نے پکڑا رہا ایک گروندے کے یہ تیرا محال ہے جنت ملکہ غزر کی پادشاہ پیسے نے غزر بیلول اسی اداعہ میں پوچھا کیا کہا ہے ہاں جنت کے محل بنا رہا دیچتے ہو دا سو پہ مسترہ کے غزر کیا دیوانے کی ایک علاہ ہے آگے چلا گیا رات کو واپس گھر پہنچا محل میں آیا سویا تو آنکھوں میں منظر جنت کا جاد اتلا خوبصورت محل نادا ایک سو اکرل کا یابوت کا بنا ہوا محل پسند آیا آگے پر دیوان نے روکا یہ تیرا نہیں ہے کس کا ہے کہا ملکہ سبیدہ وہ تو میری بیلی ہے کہا دنیا کے ذابطے اور ہیں آخر کے ذابطے اور ہیں ازن کے بغیر تو اندر نہیں جا سکتا آنکھوں گی اب سنا جاتا ہے نین نہیں آئی خیر ملکہ کے کبرے میں چلا جائے کہا ملکہ تُنہیں کون سا نیک قومت دیا کہ میں نے جنت میں تیرے نام کا ایسا خوبصورت محل دی ملکہ ذہن پہ دباؤ دیا کہا کل خاص حمل تو نہیں وہی معمول کی نوازیں کل ہی لوزیں ہاں وہ یاد پڑا کل گزر رہی تھی دجلہ کا کنارہ تھا وہ جسے بنیا مجزوب اور پاگی کہتا وہ دریا کے کنارے کون پہ بٹی کے گروندے بناتا تھا اور بناتے پہ سمال کر دیتا تھا ایک مجھے میں نے اسے پوچھ لیا اس نے داثر میں بتائے میں نے کہا داثر میں کہا کیا ہوتا ہے میں نے اس کو دے دی اس نے دجلہ میں پھینکے ایک مقام دیرے نام کر دیا مجھے لگتا ہے جنت میں جو محل جنہیں دیکھا ہے یہ وہ بہلوں گا بادشاہ 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 بڑا پشتایا بڑا پشتایا بادشاہ وہ تو مجھے بھی کہتا تھا اگلے دن بادشاہ صبح صبح تیار ہو کے قصدن اس راجتے سے گزا اور دل دھڑک رہا تھا کہ آج کبھی وہ پھر اسی شغل میں ہونا تو چلو ایک مقام میں بھی لے جب کیا بہلول اسی طرح بیتھا پاؤں پہ گرونتے بنا رہا بادشاہ کا دل پھرسا سملہ قریب جا کے پوچھا بہلول کیا کہہ رہے ہو دل میں آزو تکل بھلا جواب ہو کہا جنت کی محل بنا کہا بیچتے ہو بیچتے کیلئے بنا رہا کہا کتنے گار کہا آدھی حکومت لگے کہا کل تو دس سبے کا بتا رہا تھا اور میری بیبی نے دس سبے کا خرید ہے کہا کوئی اور آئے تو اس کے لئے دس سبے گئے کہا میرے لئے اتنا میرے گا کہا اس کی تو دیکھ کر کے آئے اللہزینا یو بینونا بل رہ وہ جو دن دیکھے دیکھے مانتے ہیں جو ہانگ کچھا سودا کہتے ہیں دیکھ نہیں ہے کہ اس میں یہ فائدہ ہے پھر مانتے ہیں پھر کمال کو نہیں ہے کمال تو یہ ہے یہ ادا ہے میرے محمد کی اور میں اس کو اس لئے ادا کر رہا یہ حکم ہے میرے رب کا اپنی خواہشات کو کلوان کر دیا اور حضور کی تحریف پہ رکھ دیا اور پھر مان لیا کمال تو اس کا نام ہے اللہزینا یو بینونا بل خیر جو ہم بٹھے سودے کرتے ہیں تو وہ ہے ایمان کی بار سائبوں آج میں اور آپ ایمان ایمان تو کرتے ہیں دین دین تو کرتے ہیں بات تو یہ ہے آئیے میں اور آپ اپنے آپ کی زندگی کہے اے کہ لمحہ ہر نے اور دیکھیں حضور کی ادائیں کیا ہیں حضور کا طریقہ و حکم کیا ہے میرے رف کا فرماں کیا ہے پھر دائیں بائنا دیکھیں کہ معاشرے کے چلم کیا ہیں حالات کیا ہیں مجھے کس انداز سے چلنا ہے چھوڑ دے دائیں بائیں کو تم نے کسی کی قبر میں تو نہیں جانا تمہاری قبر میں تو کسی دینے آنا تمہارا رسول سے تعلق کسی کو دیکھ کر کے تو نہیں ہے نا تمہارا رسول سے تعلق تو تمہارے دل کا ہے نا اس لئے آؤ اپنی ساری زندگی کو حضور کے چتموں میں رکھ دو پھر دیکھنا گمبت خللہ کیسی گمبت خللہ کے مقین کیسی تمہارے اوپر نگاہ کرم کریں گے اور دل کی دنیا بدل جائے گا آؤ تو صحیح اس راستے بہا کر کر کے تو دیکھو اپنی زندگی کو خوشن دیکھ کر کے تو دیکھو آؤ تمہیں ایک تسکین بری بات بھی سناو وقت تو سمٹ گیا سکڑ گیا لیکن ایک بات یقیناً آپ کو اگلے جمعے تک سرشان رکھتے گی جو پیر کے دن آتے ہیں انہیں پیر تک یہ بات سرشان رکھتے گی ہو سکتا اگلے جمعے یقیر کو کوئی اور نیا جمعہ کی تسکین کا سامان بن جائے گا حضور علیہ السلام نے ان صحابہ سے مخاطب ہو کے کہا صحابہ تمہیں مبارک ہو تمہیں مبارک ہو تم نے مجھے دیکھا اور میرے اوپر ایمان دائے گا تم نے دیکھا اور میرے اوپر ایمان دائے گا اور انہیں ساتھ مبارک ہو جنہوں نے مجھے دیکھا بھی نہیں ہوگا پھر بھی میرے پر ایمان دائے گا پھر بھی میرے کلمیں پڑھیں گے پھر بھی میرے نام کے قصیدیں پڑھیں گے پھر بھی تالہ حال بدر علینا کے عید پڑھیں گے انہوں نے دیکھا اور حول کے چمک کے چہرے کو دیکھا ہے کہ آرہ تالہ حال بدر علینا کہاں وہ دیکھیں جبھی نہیں پھر بھی سلام پڑھے ہو اور مصطفیٰ جان رحمت کے پڑھتے رہیں تو فرمائے تمہارے ایمان کی ایک مبارک یہ نہیں نفس ایمان میں سے ابا کا جوڑ نہیں ہے وہ صحابی کے ایمان کو کچھو بھی نہیں سکتا ہے لیکن یہاں مبارک حضور نے دی ہے کہ تمہیں تمہارے ایمان کی ایک مبارک اور جنہوں نے مجھے دیکھا بھی نہیں ہوگا اور میرے اوپر ایمان لائیں گے کہاں ان کو نفس ایمان کی ساتھ مبارکیں ہیں تو آپ کو تو حضور نے بھی مبارک دی ہے ایک نیدی ساتھ مبارکیں دی ہیں تو اس لیے آونا اپنی زندگی کے ایک لمحے کو حضور کی تحلیز پر لے آئیں حضور کی چوکٹ پر لے آئیں میں سمجھتا ہوں یہ ہمارا مقصد چینے کا ہم حضور کے انتازے معاشروں کو اپنا رہیں بڑی زندگی بیٹھ گئی ہم نے غیروں کے طریقے کو اپنایا اب چھوڑ دینا طریقے کو اور آنکھیں بند کر کے جو ہے وہ اس راستے پر چلنا شروع ہو جائے جو ہے راستہ سیدھا بدینے کی گلیوں کو جاتا وآفر تابعنا